حیعن فلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ اَوْسَارِهِمْ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں وَيَا فَضُو فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو حکم صادر فرمائے ہیں پہلا نگاہ کو جھکا کر رکھنے کا حکم ہے اور دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے یہ دونوں عمل ایسے ہیں اگر کوئی بندہ مومن کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اور گناہ کبیرہ ہو ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر گناہ کبیرہ سے توبہ کیے بغیر موت آ جائے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا حدیث پاک حضرت سمرہ بن جنبد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اکثر اللہ کے محبوب ہمیں فراد فرماتے ہیں اگر تم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ پھر اللہ جو چاہتا وہ بولتا تھا وہ خواب کے بارے میں بتاتا تھا ایک دن صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا رات کو میرے پاس دو اللہ کے فرشتے آئے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چلئے میں ان کے ساتھ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں تنور کی مثل تھا آپ نے تنور دیکھا ہوگا نیچے سے کشاتا ہوتا ہے اوپر سے آکے تنگ ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم ایسے مقام پر پہنچے جو تنور کی مانت تھا اور اس میں مرد عورت ننگے تھے ان کے نیچے سے آگ جلائی جاتی تھی جب آگ بڑھتی تھی وہ ننگے مرد عورتیں اوپر اٹھتے تھے جب آگ تھنڈی ہو جاتی وہ نیچے گھر جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں نے مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ننگے مرد عورتیں جن کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے یہ آپ کی امت کے وہ مرد عورتیں ہیں جو دنیا میں زراکاری کرتے تھے اور قیامت تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہے گے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی مرد عورتیں روز قیامت ان کے چہرے آگ کی طرح بھڑکتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا جب لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے ایک مدت تک جب اس کو تپایا جاتا ہے تو وہ آگ بن جاتا ہے اس کے اندر سے آگ بھڑکنے لگتی ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں زراکاری کی ہوگی روز قیامت ان کے چہرے آگ کی طرح بھڑک رہے ہوں گے حضرت امام غزالی رانطلالے اپنی زمانہ کی مشہور کتاب مکاشفت القلوب میں لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے باری تعالی جو زانی مرد عورتیں ہوں گی انہیں روز قیامت تو کیا عذاب دے گا اللہ تعالی نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام جب وہ میرے پاس آئیں گے میں دوزہ کی ایسی زراہ ان کو پہناوں گا اگر وہ زراہ بلند والا پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ جل کے راہ ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے زانی مرد عورتیں روز قیامت ایسے لوگ جو بدکاری کر کے مرے ہوں گے انہیں آگ کے کوڑے مارے جائیں گے تو رہ شریف میں منکول ہے جو مرد عورت دنیا میں بدکاری کرنے والے مر کی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان کو شرم گاؤں سے باندھ کر جہنم میں لٹکا دیا جائے گا اور لوئے کی گرزوں سے ان کو مارا جائے گا یہ لوگ تو رہ شریف میں منکول ہے اللہ سے فریاد کریں گے یہ عذاب ان سے برداش نہ ہوگا اللہ کے فرشتے ان کو جواب دیں گے جب زناکاری کرتے تھے تو خوش ہوتے تھے ہستے تھے تکبر کرتے تھے اللہ تمہیں دیکھتا تھا تم اللہ کو نہیں دیکھتے تھے تم اللہ سے حیاء نہ کرتے تھے آج اللہ کو تم پہ کوئی رحم نہیں آئے گا یہ تو اللہ کا عسان ہوا اللہ نے اپنے بندوں پہ کرم فرمایا اپنے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبوض فرمایا خدا کے محبوب نے وہ ساری راہوں سے آگاہی عطا فرمائی جن پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے جن پر چلنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ راضی ہو کر ان اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اما بنعمت ربک فحدد صدق اللہ العظم